بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے بیٹا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا پروبلم کی وجہ سے یونیورسل ہائی سکول نے آن لائن لیکچرز کا انتظام کیا ہے اس حوالے سے میں آپ کی ٹیچر میس اکرا کلاسک سے آپ کو سسٹی پڑھاؤں گی یہ ہمارا سسٹی کا نائنٹھ لیکچر ہے لیکچر نمبر ایٹ میں ہم یونٹ نمبر سیکس منرلز جیم سٹون اور فیولز کی فائی سٹیٹمنٹ پڑھ چکے ہیں جس میں ہم نے منرلز کی سٹیٹمنٹ پڑھ رہی تھی منرلز کی ریفنیشن پڑھ رہی تھی کہ منرلز کیا ہوتے ہیں مطلب مادنیات کیا ہیں اس میں یہ ہے کہ جو کہ زمین سے اور پہاڑوں کی چٹانوں سے جو کہ چھپے ہوئے ہمیں وہ چیزیں ملتی ہیں ان کو مادنیات کہا جاتا ہے اس کے علاوہ مادنیات کس لیے یوز ہوتے ہیں کھدائی کے ذریعہ حاصل کیا جاتے ہیں اور مادنیات جو ہیں وہ ہمارے بہت ساری کنسٹرکشن ورک میں یوز ہوتے ہیں اس کے علاوہ انڈسٹریز میں یوز ہوتی ہیں میڈیسنز میں یوز ہوتی ہیں راو میٹیرلز خام مال بھی ہماری میڈیسنز جولری وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے یہ سب کچھ ہم نے پڑھا تھا اور ہومورک میں میں نے آپ کو ڈیفائن منرلز دیا تھا جس کا آنسر میں آپ کو بتا دیتی ہوں جس کا آنسر میں تھا جس کا آنسر میں تھا انہوں اس کا آنسر تھا منرلز اور راو ماتریلز for use in homes گنسٹری Wong ڈیلری ہن ready تھا more than 3000 minerals are exiting the world statement number میں نے آپ کو بتا دیا تھے آج آپ کو میں نے ویسے بھی ٹیلی کروا دیا میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اپنے آنسر لکھا ہوگا اور اپنا کام یاد بھی کیا ہوگا اب آتے ہیں اپنے لیکچے نمبر 9 کی طرف آپ سب اپنی SSC کے نوٹس اپن کر لیجئے پیج نمبر 6 unit نمبر 6 minerals gemstone and fuels کی next 5 statement نمبر 6 to 10 ہم پڑھیں گے جس میں ہم minerals کے groups کے بارے میں پڑھیں گے metallic اور non-metallic minerals آپ سب بھی اپنے نوٹس open کر لیجئے پہلے میں ریڈنگ کروں گے اس کے بعد آپ کو ریٹیل سمجھاؤں گی minerals are divided into different group according to their properties non-metallic minerals metallic minerals statement number 7 minerals formed by simple process and normally used directly are commonly called non-metallic minerals salt, clay, limestone statement number 8 limestone is used in agriculture to stabilize soil statement number 9 minerals that are occur in nature as ores which are refined before putting them to use are called metallic minerals gold, silver and iron, copper statement number 10 silver is used to kill bacteria in water purification system یہ 5 statements تھے آپ کی سب سے پہلے آپ اس میں اپنے objective کے لیے جو words include ہیں جو کہ آپ کے objective میں آتے ہیں اس کو underline کر لیجئے statement number 6 میں minerals divided one and two metallic and non-metallic minerals دونوں کو کیجئے statement number 7 میں minerals metallic mineral non-metallic mineral statement number 8 میں limestone agriculture soil salt, clay, limestone کو بھی statement number 7 میں کرنا ہے 9 میں minerals کو کیجئے nature کو کیجئے metallic minerals کو کیجئے gold, silver and iron, copper 10 میں silver bacteria purification system اس کے بعد آپ دیکھئے اپنے lecture میں minerals divided minerals جو ہے مادنیات وہ بہت سارے groups میں اس کو divide کیا جاتے اس کی properties کو دیکھتے ہوئے اس میں دو basic کونسی ہیں non-metallic اور metallic یعنی غیر دھاتی اور دھاتی minerals formed by simple process جو کہ ایک سادھا طریقے سے اور normally direct جو ہے وہ use ہو جاتے ہیں عام طور پر انہیں non-metallic یعنی غیر دھاتی مادنیات کہا جاتا ہے جیسے کہ salt, clay limestone اس کے علاوہ limestone جو ہے وہ agriculture ہوتے زراد مطلب زراد میں بھی مٹی کو مستقیم کرنے کے لیے use کی جاتی ہے اور minerals that occur in nature as which are refined before putting them or use are non-metallic minerals مادنیاں جو کہ فطرتی طور پر کاج دھات کے طور پر پائے جاتے ہیں اور پائے جاتے ہیں اور استعمال کیے جاتے ہیں بہتر بنائی جاتے ہیں use کرنے سے پہلے انہیں دھاتی minerals یعنی دھاتی نبضات کہا جاتا ہے جس میں gold silver iron and copper include ہیں اور silver جو ہے وہ bacterias کو جو جرس ہی مار نیک کل کرنے لئے استعمال کر جاتا ہے پانی کو ساف کرنے کا جو پروسس ہے اس کے دوران سلور کو use کیا جاتا ہے یہ بیکٹی ریاض کو ختم کر دیتا ہے مار دیتا ہے یہ تھا آپ کا آج کا lecture میں امید کرتی ہوں آپ کا اپنا lecture سمجھ میں آیا ہوگا آپ ساری سٹیٹمنٹ کو ساتھ یاد کرنا ہوتا ہے کیونکہ ساری سٹیٹمنٹ آپ کے question objective سب کچھ میں include ہوتا ہے اب آتے ہوں آج کی طرف lecture نمبر 9 کا question 1 write down the groups of minerals minerals کے group 6 لکھنے اور اس کے دونوں points لکھنے 2 write down the difference between metallic and non metallic minerals metallic اور non metallic minerals کے تمیان میں difference بتانا ہے statement number 7 and 9 پہلے 7 لکھیں 8 نہیں لکھیں 8 example 7 کی اس کو چھوڑ دیں 9 لکھیں گے یہ homework آپ نے اچھے سے کرنا ہے اور اپنا سارا کام سارا 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 کرنا ہے انشاء اللہ لیکچر نمبر 10 میں ہم یونٹ نمبر 6 منرل جمس ٹون اور فیول کی ریمیننگ سٹیٹمنٹ سٹیٹمنٹ نمبر 11 to 15 پڑھیں گے اس وقت تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ